بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو اٹلی ایمیگریشن کے حوالے سے ہے لیکن اس میں ہم ایمیگریشن کے طریقہ کار یا اس کی معلومات پہ بحث نہیں کریں گے اس میں ہم حدیشات پہ بات کریں گے اور احتیاطی تدابیر پہ بات کریں گے سب سے اہم بات جو بہت سارے ماہرین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اٹلی کی ایمیگریشن نہیں بلکہ ایک لیٹری سسٹم ہے وہ اس کو لیٹری سسٹم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تقریباً اسی ہزار کے لگ بگ ویزے جو ہیں وہ ایشو کرنے ہیں اور ان میں سے بھی آدھی سے بھی کم تعداد جو ہے وہ پرمنٹ ہوگی باقی جو ہے وہ موسمی ویزے ہوں گے یا ایسے ویزے ہوں گے جو ایک محدود مدد کے لیے ہوں گے تو اس میں ان کو یہ معلوم ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس کے لیے اپلائے کریں گے تو اسی ہزار کی بجائے میں بھی ان درہاستوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہو تو لاکھوں درہاستوں میں سے انہوں نے پھر پک اینڈ چوز ہی ان کے پاس ایک اپشن ہوگا اس لیے وہ سب اس کو ایک لیٹری سسٹم سے تشبیح دے رہے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایجنٹ مافیا ہے وہ ظاہری بات ہے اٹلی کا تو پہلے سے ہی بہت مشہور ہے اور اس طرح کی ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہونا تو وہ ان کے لیے سونے پر سوہاگا ہے اس لیے وہ اس کو پوری طرح جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ترہ ترہ کی ڈیلز کر رہے ہیں اور ان یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کا کون سا ویزہ جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں پرمنٹ میں یا آرزی ویزے میں ہے اب اس کے بعد یہ بات ہے کہ نہ تو حکومت نے ابھی تک کوئی اعلان کیا ہے کہ ان ویزوں کے لیے سپیشل جو ہے وہ افیسر اپوائنٹ کیے جائیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ درہاست دوں کہ دیکھ سکے اور نہ ہی انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب بیسی کے جو عملہ ہے وہ بڑھایا جائے گا ابھی تک کوئی ایسا اعلان سامنے نہیں آیا اب اٹلیا حکومت نے ایک اور چیز بھی رکھی ہے کہ انہوں نے اپنے مختلف علاقوں سے جو ایک مخصوص کوٹا مقرر کیا ہے کہ یہاں سے ہم نے اس علاقے کے لیے اتنے ویزے جو ہیں وہ اپروف کرنے ہیں تو یہ بات بھی بہت اہم ہوگی ان ویزوں کے اجرام میں اب ایجنٹ مافیا کے یا جو بہت سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں انہوں نے جب آپس میں بات کر رہے ہیں یا لوگ ان کو بتا رہے ہیں تو اس میں بہت سے جو اہم ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی وہ اجتناب کر رہے ہیں جیسے کہ اٹلی امبیسی سے اپوائنٹمنٹ لینا یا بہت سے درہاست دنگندگان یا کمپنیاں جو ہیں وہ یہ صرف کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو ورک پرمنٹ کا لیڈر نکلوا کے دیں گے باقی امبیسی یا آپ کو وہ ویزا محیہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کے اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تو وہ بھی ایک ٹائم فریم ہوگا جس کے اندر اندر آپ نے وہ درہاست جو ہے وہ امبیسی میں جمع کروانی ہے تو یہ باتیں بھی بہت اہم ہوں گی اور ان ویزوں پہ اثر انداز ہوں گی ایک اور سکیم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہاں آپ اگر ارد کنٹریز میں ہیں تو آپ کے کوئی جاننے والے یہاں آپ کے لیے اپلائی کر دیں تو بھی آپ کو یہ ویزا مل سکتا ہے تو اس کے زیادہ آپ کے چانسز ہیں کیونکہ آپ کو جو اٹ کنٹریز میں آپ لوگ ہیں ان کو زیادہ یہ پریفر کریں گے کہ آپ سکیڈ ہیں یا آپ کا پروف ہے کہ ہاں آپ باہر کے ملکوں میں یا انٹرنیشنل ہی کام کر سکتے ہیں ایسی بات ہے بھی لیکن اس کا اہمیت بہت کم ہے کیونکہ جن لوگوں نے ورد پرمنٹ نکلوانے کے لیے جن کمپنیوں نے ورد پرمنٹ ایشو کرنے بندے رکھنے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ بندے چاہیے اپلائی کریں گی کمپنیاں کہ ہاں ہماری کمپنی کو یہ بندے چاہیے وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے انہوں نے اپنی ایک کرائیٹیریا رکھی ہوتی ہے کہ ہاں وہ ہمارا جاننے والا ہے یا ہاں وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ ان کا احتیار ہے وہ گورنمنٹ کا احتیار نہیں ہے لہٰذا جو اگر آپ ایڈریکٹ اپلیکیشن دیتے بھی ہیں تو اس کے چانسز بہت کام ہیں اب دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے دوسروں کے ذریعے یہ ویزا اپلائی کروا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں حکومتی احراجات یا ویزا کی جو فیس ہے وہ جب جمع ہوگی یا اس کا جو پیپر ورک ہے اس پہ جو آپ کی احراجات ہوں گے وہ ریٹرنیبل نہیں ہوں گے یہ بھی بہت سے لوگوں کا آج کال ذریعہ آمدن بنا ہوا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں لیکن کئی تو ان کو جالی جو ہیں وہ سٹیمپس اور باقی چیزیں کہ ہاں جی آپ کا ویزا جمع ہو جائے گا وہ بھی پروائیڈ کریں گے لیکن ان سے وہ فیسے لے لیں گے کہ ہاں جی ہم نے آپ کی یہ فیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو جمع کروائی ہے یا آپ کے پیپر ورک پہ اتنا ہرچا ہے یہ بھی جو پیپر ورک کا لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی یہ ایک چاندی ہے تو ان سب باتوں کو مدر رکھتے نظر رکھتے ہوئے آپ جس سے بھی بات کر رہے ہیں ان سب باتوں کا حیات رکھیں کہ اس میں بہت زیادہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں لیکن ویزیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت محدود ہے دوسرے نمبر پر آپ کس کیٹیوگری میں اپنا ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور جس سے کے ذریعے بھی آپ جس سے آپ ورک پرمنٹ لے رہے ہیں اس سے آپ تمام تر معاملات جو ہیں وہ کھن کر تیہ کریں کوئی بھی آپ رسک لینے اس امیگریشن میں رسک بہت زیادہ انوالد ہے اب یہ بھی نہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو منع کر رہے ہیں ہم آپ کو بس یہ جو معاملات سامنے آ رہے ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو ہماری یہ بات جیت کتنی اچھی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ کو کوئی اور معلومات اس بارے میں چاہیے ہو تب بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہم مختلف ماہرین سے ان کے سوالات آپ کی حدمت میں پیش کریں گے بہت شکریہ اپنا حیال رکھئے گا تینکیو